ہوا ازدار لوفان اللہ 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 ہوا ازدار لوفان اللہ ہوا ازدار رحمان اللہ ہوا ازدار منان اللہ بچوں کے نام بھوکارے جا رہے ہیں بہت تیزی سے آئیں نام لیں جائیں سوالات اور جوابات میں اول پوڈیشن محمد احمد احسان ساکن پارا زلع آزم بیٹھا ماشاءاللہ آئیں اپنا انام لے جائیں مبارک ہو بھئی دوم پوڈیشن محمد سالم ساکن زلہ بلیا دوم پوڈیشن سوم پوڈیشن محمد حماس ساکن چتارا یہ قرآن شریف ماشاءاللہ دائیے ایک سائیکل بھی ہے جس سے انشاءاللہ نماز پڑھنے جائے کریں گے انشاءاللہ بھئی اور کاموں سے جائیں گے مطلب جو اول ہے وہی بولا جائے دوم پوڈیشن محمد سالم ساکن زلہ بلیا یہ محمد حماس ساکن چتارا یہ تو سوم پوڈیشن ہے دوم والی آپ دیں یہ دون اٹھائیں وہ دون اٹھائیں وہ دون اٹھائیں لفا پا بھی ہوئی دیں لفا پا بھی ہوئی دیں محمد سالم ساکن زلہ بلیا دی محترم آئے سامنے دیکھیں بسم اللہ اٹھائٹی بھی ان کے لئے ہے کیا بات اب ان کو جو ہے نکاہ میں آسانی ہو جائے گی دینر شرٹ بھی ہے ماشاءاللہ سوم پوزیشن محمد حماس ساکن چتارا آجا بٹا ماشاءاللہ ہم کو دیکھا ہے جب ہی یہ قرآن بڑھ ادھر دیکھو ادھر ہم بٹا یہ بھی ہے دینر شرٹ دو لڑک ہیں ماشاءاللہ ان کا دینر شرٹ بھی ہے ابھی عمر کم ہے بعد میں کم دے گا گرم ہے محمد احمد احسان پارا اول پوزیشن سوال جواب آدمی سائیکل لے جائے گا انشاءاللہ ان کو انعام میں سائیکل لیا گیا انشاءاللہ اندہ موٹر سائیکل کا انتظام کیا انشاءاللہ انشاءاللہ سوال جواب آدمی ابدل مناف ابدل مناف سائیکل سامنے ایک مردوں رکھ دی جائے یہ لیڈی ہے یہ اول پوزیشن والے یہ وہاں سے جا کے پکڑیے اس کو انکتیجہ ابدل احد راجہ پرسگرور اچھے اتار لو ہی سے اٹھا لو کندے پہ اتارو ٹھیک ہے قرآن لے بھئی عبد المناف ولد حسام الدین صاحب بکرہ منا جلیہ جلیہ دمناف بہت جلیہ بڑا یہ سامنے دیکھا سامنے سامنے ادھر سوالو چیتا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے ماشاءاللہ یہ ایسے دیکھا دیجئے آپ لفاف سے نیچے جائیے محمد التمش محمد التمش یہ ایسے تھوڑا سے دیکھا دیجئے آپ رہا سے پکڑ کے سامنے دیکھائیے نا ایسے اسلامی سوالات و جوابات میں جن بچوں نے پوزیشن حاصل کیے اول پوزیشن محمد احمد احسان پارا ان کو انعام میں سائیکل دیا گیا محمد جابیر اور دوم پوزیشن والے کو ڈینر سیٹ اور سوم پوزیشن والے کو بھی ڈینر سیٹ دیا گیا محمد جابیر چتارہ کام انہا سو گیا کیا جاگے مصاب کے حفظ قرآن کریم کے اندر اول پوزیشن جناب حافظ عبدالولی امن محمد سلمان صاحب گمری زلہ آزم گٹ انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی جلیہ بڑے انعام میں ان کو سائیکل دیا ہے یہ لیجئے لفافہ بھی لائیے قرآن بھی لائیے سائیکل بھی لائیے لیکھا تو ہائی میں اس پر باہ ارے وہ نہیں اٹھا پائے گا وہاں سے ایسے دکھا جا اچھا بھائی بھائی کوئی بڑا بچہ نیچے اتار لے سائیکل تو مطر جاؤ تو مطر دوم پوزیشن مصاب کے حفظ قرآن کریم میں محمد سعید کلکتہ متعلم جامعہ اسلامی علوم القرآن کریہوا محمد سعید صاحب ابن محمد فاروق کلکتہ دوم یہ اینام میں ان کو دینر سیٹ دینر سیٹ ہے اور یہ ہے یہ ایسے سوم پوزیشن جناب ابو طلحہ ابن عبداللہ دیوپور زیلہ آزم بیٹ الحمدللہ ابو طلحہ صاحب یہ کیا ہے ابو طلحہ صاحب ان کو بھی انام میں دینر سیٹ بھی ہے دینر سیٹ بھی ہے امید ہے جلد ہی کچھ لوگوں کی دعوت ملے گی اے اور نیچے کر چکھ یہ ہے اسے جی چلیے محمد کامران ابن افضال احمد قریاماں اب جلیل لیاتے رہے ہیں اب جلیل لیاتے رہے ہیں عظمت اللہ ابن فضل باری پورنیا کامران صاحب عبداللہ صاحب محمد ابراہیم ابن محمد آزم چیتارا جلیہ بڑا محمد حضیفہ ابن وسیع اللہ مغوارا عظمت اللہ صاحب لیلیہ بڑا حافظ و بیداللہ ابن محمد خالد نوناری ایسے سامنے دیو سامنے دیو سامنے چلیے محمد حضیفہ حافظ محمد محمود ابن مولانا عبدالعظیم یونس بھر محمد حضیفہ ماشاءاللہ ایدھر دیکھو سامنے تم دیکھو اسے فران پہ آرے ہیں حافظ محمد قاوش ابن محمد رزوان نوناری حافظ محمد اللہ محمد اللہ ماشاءاللہ حافظ محمد محمود ابن مولانا عبدالعظیم صاحب یونس بھر ماشاءاللہ حافظ محمد فراز ابن محمد قاوش ابو حمزہ ابن محمد فیضان اسری خرم پور عبداللہ حبان ولد محمد محمد فراز صاحب کا نام تھا وہ گھر چلے گئے ہیں محمد فیضان صاحب ابو حمزہ ابن محمد فیضان عبداللہ حبان میں کوئی ہے محمد ادنان ولد محمد حارور نوناری ابو حمزہ نہیں ہے آجا بٹا ابو حمزہ یہ ادھر لو ادھر لو آگے آؤ سامنے محمد ابراہیم ولد مولانا محمد اشرف صاحب قاسمی جکہا عبداللہ حبان خیرہ بات خیرہ بات کیوں اچھا محمد ابراہیم محمد ابراہیم ابن مولانا محمد اشرف صاحب جا کہاں جلیہ بھائی نہیں ہم ہی دکھاتے رہیں گے چلے گئے کہیں کوئی اور ہے اس کا نام مولنے پڑھتے کوئی اور ہے مکمل ہوگی ادنان ابن حارور موناری ادنان ابن حارور تو ہے آو 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 آگے یہ لیجے ادھر دیجے اے ایسے چلیے محمد موتاسیم ولد سمی اللہ ساکن نوناری ہے بیٹا جلیہ ماشاءاللہ جو نام ہو اور بل لے ماشاءاللہ ختم ہوگی ایسا ہوگی لاشت ہے یہ لوگ ایسے چلو ایسے ادھر دیکھو ادھر ادھر چلو جاؤ محمد اشرف یہ اشرف ابراہیم چلا گوانا وہ بتا انہیں کان دے کہ نڑکو ہمارے چلے جی انہیں رکھتی آبادی بہت اچھا جن کا نام آیا وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ مزید انہیں ترقی عطا فرمائے اور جن کا نہیں آیا ہے وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں جو ہار کے جیتے اسے ہی بازیگر کہتے ہیں آپ بلکل مت غبرائیے ہم نے تیہ کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کم کیسے ہوگا یا ایک مرتوہ گر بڑائے گو رہا تو ایک مرتوہ نہیں پچیسو مرتوہ گر بڑائے پھر بھی آپ حوصلہ اور جگرہ رکھیں کہ انشاءاللہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے ہمارے ایک دوست ہیں دوبائی میں رہتے ہیں بہت موٹے سہت توت زیادہ نکلی ہے تو وہاں ڈرائیوری سیکھنے لگے دوبائی کی ڈرائیوری آپ جانتے ہیں تھوڑا تف ہے تو اب یہ کہاں لائسن ملے جب کٹ مارے تو وہ اسٹیرنگ تون میں فس جائے اور گر بڑ ہو جائے وہی معاملہ ان کے بھائی نے کہا کہاں چیک کر میں پڑے یار لائسنسن تم کو نہیں ملے گا تو کہنے لگے کہاں ساب اکدام کھپا ہوگے کہنے لگے لائسن لے کے دکھاؤں گے کیسے آپ نے کہہ دیا نہیں لے سکتے ہو تو بندہ چوبیس مرتوہ فیل ہوا اور پچیسی مرتو میں لائسن لے لیے یہ حسن ہونا چاہیے یہ حسن ہونا چاہیے کوئی بولے کہ تارے توڑ کے لانا ہے کر سکتے ہو تو آپ جوان ہو تو بولو ہاں احمد رکھتا ہوں انشاءاللہ ایک بار کوشش تو کروں گا ارے کیسے ہوئی کا ہوئی بڑی دیکھت ہے اب تو ہندوستان میں لگت ہم لوگ کا بیڑا گرک ہے بیڑا وڑا نہیں گرک ہے ہم خود دوسرے کا بیڑا گرک کرنے کے لیے انشاءاللہ بلکل مت گھب رہیے اب دل جمعی سے دعا مانگنی ہے سب لوگ درش شریف پڑھائیں اور یہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں اور اگر کچھ کہیں غلطی اس کے بارے میں سوچیں اور یہ سیاقین سے مانگیں کہ انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور سنے گا جب اللہ ابلیس کو بھگا رہا ہے اپنے در سے اور وہ دعا مانگ رہا ہے تو اللہ قیامت تک کیسے محلط دے رہا ہے ہم تو پھر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہماری کیوں نہیں یہ سنی جائے گی اس یقین سے مانگیں تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی درش شریف پڑھائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اہل التقوى واہل المغفرہ یا حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفون حد یا حنان یا منان بديع السماوات والأرض یا زلجلال والاکرام لا اله الا اللہ الحليم الكریم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد للہ رب العالمين نسلك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجیات امرك والغنیمت من كل بر والسلامة من كل اثم رب لا تدع لنا زمن اللہ غفرتا ولا هم اللہ فرشتا ولا ذر اللہ کشفتا ولا دین اللہ قضیتا ولا بارض اللہ شفيتا ولا حاجة انهی لکا رضا اللہ قضیتها یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب دعوة المسترین اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا ہے قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے یا اللہ جرم پہ جرم کرتے رہے اے اللہ رات کی تنہائیوں میں دن کے اجالے میں جلوت میں قلوت میں اے اللہ سمجھتے رہے کوئی دیکھنے اور پکڑنے والا نہیں تو سب کچھ دیکھتا رہا تو اگر چاہتا تو ہمیں زیر زمین دھسا دیتا تو اگر چاہتا تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر دیتا تو اگر چاہتا تو ہمارے ماتے پہ لکھ دیتا کون سا جرم کر کے ٹہلہ ہے اے اللہ ہمارے جرائم اسی طرح کے تھے میرے بولا اے اللہ لیکن تو نے پردہ پوشی فرمائی تو کہ تو نے سب کچھ چھپا کے رکھا اے اللہ جیسے تو نے پردہ پوشی فرمائی ہے اے اللہ اسی محب بھی فرما دے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما آبا و اجداد کی مغفرت فرما اسازہ مشایق کی مغفرت فرما اے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے والدین اے اللہ ہرے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ ہرے کی مغفرت فرما اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اے اللہ ہرے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغی چا بنا دے اے اللہ ہرے کے قبر میں جنت کی کھڑکیا کھول دے اے اللہ اب وہ ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں وہ ایک سبحان اللہ اور اللہ کے بھی محتاج ہیں اے اللہ اب انہیں کچھ ملنے والا نہیں سوائی یہ کہ انہیں کوئی دعاوں میں یاد کرے ان کے لئے کوئی حصال سواب کرے اے اللہ تو ہر ایک کی مغفرت فرما ہر ایک کے قبر کو اے اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ صحیح راہوں پہ چلاتا رہا اے اللہ صرات مستقیم پہ چلاتا رہا اے اللہ اس کے لئے بے انتہا سانی کا معاملہ فرماتا رہا اے اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما اے اللہ مرت وقت کلمہ نصیب فرما سوئی خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما نسلا بعد نسلین تا صبح قیامت حفاظت فرما تارا اے اللہ تا صبح قیامت حفاظت فرما تارا اے اللہ نماز با جماعت کی توفیق اتا فرما اے اللہ نماز با جماعت کی توفیق اتا فرما اے اللہ ذکر و تلاوت کی توفیق اتا فرما اے اللہ اپنی یاد میں مچلنے والا دل اتا فرما اے اللہ دل کو اپنے نور معرفت سے پر فرما اے اللہ اپنے آیتوں کو سن کے لرزنے والا جسم اور رونگٹے عطا فرما اے اللہ عذابِ قبر سے حفاظت فرما عذابِ حشر سے حفاظت فرما دنیا اور آخریت کی زلط و رسوائی سے حفاظت فرما اے اللہ جتنے بیمار انہیں شفاہ عطا فرما جلد جلد شفاہ عطا فرما اے اللہ نہ معلوم کتنے مریض بیٹھ پہ ہیں کتنے علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں تیرا اشارہ نہیں اس لئے شفاہ نہیں اے اللہ تم انڈوں سکنڈوں میں شفاہ دیتا ہے اور دے سکتا ہے اے اللہ ہر ایک کو شفاہ عطا فرما اے اللہ نہ معلوم کتنے مریض بیچارے دبا کرتے کرتے بائیوسی میں جانے لگے ہیں اے میرے ربا تیری تو ایک صفت یہ بھی ہے وَهُوَ الَّذِيُّ نَسِلُ الْغَيْرِ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَن شُرُوا رَعْبَتَا جب لوگ بائیوس سے مایوس ہو جاتے ہیں تب کبھی کبھی تو بارش کرتا ہے اپنی رحمت کے آثار پھیلاتا ہے اے اللہ کوئی مایوس ہو رہا ہو اے اللہ اسے مایوسی سے نکال دے اے اللہ اسے بیماری سے اے اللہ شفاہ عطا فرما اے اللہ چی صحت دے کے اس کی قدر کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر طرح کی محلق اور خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہر طرح کی لاچاری مجبوری بے کسی بے بسی سے حفاظت فرما اے اللہ ہر طرح کے حوادثات سے حفاظت فرما اے اللہ حادثاتی موت سے حفاظت فرما اے اللہ ڈوب کے مرنے سے جل کے مرنے سے ایکسیڈن کی موت سے گر کے مرنے سے بے انتہائی حفاظت فرما بے انتہائی حفاظت فرما اے اللہ فقر فقہ سے اے اللہ زلط و مسکرہ سے اے اللہ قلت سے رسوائی سے اے اللہ اس بات سے کہ زمین کے نیچے سے ہمیں اے اللہ اچک لیا جائے اے اللہ زلازل سے اے اللہ فطروں سے اس کی برساز سے اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ جترے قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما قرض کے بوجھ کے آنے سے حفاظت فرما تنگی رزق سے حفاظت فرما وسی رزق عطا فرما جو عدے اس میں بے انتہا برکت عطا فرما ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما ہر طرح کی لاچاری و مجبوری سے حفاظت فرما زندگی کے ہر بورڈ پہ کامیابی نصیب فرما ہر مقام پہ سرخ روئی عطا فرما اے اللہ مسلمان جہاں پریشان ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما جو ناحق جیلوں میں بند ہیں اے اللہ ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما اے اللہ برموہ کی عراق شام ہو کی عدلیب کوسوہ ہو کی چیچینیا اے اللہ کشمیر ہو کی فلسطین برما ہو کی کوئی اور علاقہ اے میرے ربا جدھر بھی نگا اٹھتی ہے ماں و بہنوں کی سمدری ہے نوجوانوں کی بے گور کفل لاشے ہیں بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں فلسطینی ماں اور بہنوں کی بے حرمتی ہے مزید اقصہ کو اے اللہ جس میں ایک نواز کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر ہے اسے جوتوں سے رودہ جا رہا ہے عالمِ عرب پہ اے اللہ خاموشی تاری ہے اے اللہ سب ان کے ایجنٹ بنے ہیں اے میرے ربا تو قومِ مسلم کی حفاظت فرما ہمارے شاعر کی حفاظت فرما ہمارے مساجد ودارس کی حفاظت فرما اے اللہ ماں و بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما اے اللہ کہیں بھی کوئی کمینہ اٹھتا ہے میری بہن پہ ہاٹ ڈالتا ہے اے کمینے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اے میرے ربا ہم بے برسی کی تصویر بنے رہتے ہیں صرف تفسریں کرتے ہیں اے اللہ ایسی لحچاری و مجبوری سے نجات عطا فرما ہر جگہ ہم نعمان نصیب فرما ہر جگہ ہم نعمان نصیب فرما جو مارے گئے انہیں مقام شہادت عطا فرما ان کے گھر والوں کو سمر جمیل انہیں عمل بدل عطا فرما ماں و بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما دیار ہند میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما اے اللہ کبھی ریب کی دھمگی ہے کبھی مرتد بنانے کی جنوتی ہے اے اللہ دسی و لاک ہماری بہنیں اسلام چھوڑ کے غیروں کے قبضے میں چلی گئی ہم اپنی ایاشیوں میں رہیں ہم اپنی خرمستیوں میں رہیں ہم رات میں تنہائی میں جا کر کے برائی کرتے رہیں اور نیکی کے میسج فارورڈ کر کے جھوٹے نیک بنتے رہیں اے اللہ ماں فرما دے اے اللہ ہر جگہ ہم نامان نصیب فرما ظالموں کا تختہ مشک نہ بنا ان غیروں سے نجات عطا فرما اے اللہ ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے اے اللہ عادل منصف حکمرہ نصیب فرما اے اللہ ان کی ہدایت اگر مقدر ہے تو انہیں ہدایت دے دے نہیں مقدر ہے تو مسل فیرون گھر کو فرما مسل قارون دھسا دے مسل نمرود و شداد تباہ کر دے کل بھی تو شہن شاہد آج بھی ہے کل بھی تو خدا دا آج بھی ہے بدلا تو نہیں بدلے ہم ہیں میرے مولا ہم نے تجھ سے کہنا ہم نے تجھ سے بھانگنا ہم نے تجھ سے اللہ لگانا چھوڑ دیا تو نے بھی ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا اے اللہ مولانا کلیم صاحب ان کے ساتھ عمر گوتم صاحب ان کے ساتھ اے اللہ خالی صحیفی صاحب ان کے ساتھ شاروق پتھان صاحب ان کے ساتھ حکیم تاریخ صاحب ان کے ساتھ اے اللہ سی اے میں جو لوگ قید کیے گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کے لیے احتجاج میں جو لوگ قید کیے گئے اے اللہ ہر ایک رہائی عطا فرما ہر ایک رہائی نصیب فرما جیلر اور حکام کو ان کے حق میں نرم فرما دے اے اللہ مدارس کی مساجد کی ملی تنظیموں کی بے انتہائی فادت فرما سب کے چلانے اور پڑھانے والوں میں اخلاص عطا فرما اے اللہ سب کو اے اللہ ہر طرح سے نماز تارا اے اللہ بالخصوص اس مجمع کو جو رات کے تیر پہلے پہر میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما بڑی آس لگا کے بیٹھے ہیں بڑی امید سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ایک دینی مجلس کے اختتام پہ موصوم موصوم بچوں نے تلاوت کی ہے وہ بھی دعاوں میں بیٹھے ہیں ان کے سروں پہ کوئی گناہ نہیں ہے اے اللہ ان کی موصومیت کا واسطہ سفید داڑی والے ہیں جن کی داڑیوں سے تجھے شرم آتی ہے اے اللہ وہ نوجوان ہیں جن کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ہزار سجدے میں بھاری ہے سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں بہت سے مصافر ہیں جنہوں نے دور سے سفر کیا میں بھی مصافر ہوں جسے بلا کے لایا گیا ہے مصافر کی دعا تو قبول کرتا ہے خالیات لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے مانگنے والے اسے تو خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والے اسے تو ناراض ہوتا ہے پھر انہیں وقت بھی ہاتھ اٹھائے تو تو اسے محروم نہ کرے ہم تو تیرے نام لیوہیں تیرے امتی ہیں اے اللہ جی تیرے ہاتھ اٹھے کسی کو محروم نہ فرما اے اللہ بڑی امید سے اٹھائے ہیں کسی کے پاس گھر نہیں کسی کے پاس در نہیں کوئی رزق میں پریشان کوئی بیماری سے جوج رہا کوئی آلولاد سے پریشان کوئی آلولاد کے لیے پریشان کوئی کسی مسلے کو لے کو الڈھا کوئی غم کا شکار ہے کسی کے گھروں میں تراؤں ہیں اے میرے ربا بہت سی باتیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہی جا سکتی تو سب کچھ جانتا ہے تو علیم امیداتِ صدور ہے بڑی آس لے کے سب نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے ہر جگہ سے لٹکے پیٹکے تیرے در پہ آئے ہیں اے اللہ اے اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں جہا جائے تیرے سوا کوئی آقا نہیں جس سے بکارا جائے تیرے سوا کوئی مولا نہیں جس سے کچھ آس لگائی جائے اے میرے ربا حالِ دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے دردِ دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے کسی سے اور کہیں گے تماشا بنیں گے اور کچھ نہیں ہوگا میرے مولا جہ تیرے ہاتھ اٹھے ہیں انہیں ان کے آلولاد کو اے اللہ ان کی نسلوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما ہر ایک کو دین و دنیا کے ہر بھنائی عطا فرما دین و دنیا کے ہر برائی سے حفاظت فرما اے اللہ جنہوں نے پراغرام کرایا ہے جنہوں نے بلایا ہے جو آئے ہیں اے اللہ آنے کو بلانے والے کو سب کو قبول فرما اے اللہ جن بچوں نے حصہ لیا ہے اے اللہ ان کو آفتاب و مہتاب بنا اے اللہ وقت کا ہدایت کا چراغ بنا اے اللہ ہم سب کی بخشت کا انہیں ذریعہ بنا اے اللہ ان کے گھر والوں کے لئے انہیں سرخ روئی کا ذریعہ بنا اے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے اے اللہ بے مانگے حطا فرما اے اللہ تو گونگا کی سنتا ہے ہم تو کچھ نہ کچھ ٹوٹے پوٹے الفاظ میں تجھ سے کہلے رہے اے اللہ جو دلوں میں ہے اس سے کہیں زیادہ ہے اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کبھی کہا یا لکھا ان کام پر حق ہے یا یہاں کن لوگوں نے کہا یا کوئی کہنا چاہ رہا تھا بچارہ نہیں کہہ سکا اللہ رہے کے جائد مقصد بے کامیابی عطا فرما اللہ رہے کے جائد مقصد کو پورا فرما اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ان بھلائیوں کو مانگا ہے اللہ ان تمام بھلائیوں کی درخواست کرتے ہیں اللہ جن ان بھلائیوں سے پناہ چاہیے ان تمام بھلائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں کریم آقا ہم سب کی دعاوں کو مہدفن فضل و کرم سے قبول فرما و سل اللہ تعالی على خیر خلق محمد و آلہ واصحابه اجمعین برحمتك يا رحمہ رحمہ موسیقا